ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس نیوے سکساتھیوں کا ہمارے سٹی نیوز چینل پر ایک بار فیڈ سے ہر بھی سواگت ہے دوستو آج جو ہم دوستو آپ کو لیٹسٹ نیوز دینے والے ہیں دوستو بہتی ایسی نیوز ہے جو دوستو آپ نے اگر اس کو تھوڑے سے بھی دھیان سے سنا تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقعی اس وقت جو پی اے سیل کے میٹر پر گھماسان اس وقت چل رہی ہے لوگ سیوہ دل کے مہان نائکوں کیجئے ہم بات یہاں پر بھارتے ہیں لوگ سیوہ دل کے مہان نائکوں میں سے ایک امیدگر کی بات کرنے چلے ہیں دوستو امیدگر کا ایک بڑا اعلان ایک بڑا فرمان اس وقت ہمارے سامنے آئے دوستو میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ بندے میں اور بندے کی ٹیم میں ہمت اور ہونسلے اتنے بلند ہیں کہ دوستو جس کسی ابھیان میں یہ جل لگ جاتے ہیں جس کا پریڈام بڑا سارتھک نکل کر آتا ہے دوستو ایسا ہی ایک بڑا ہونسلے اور پرواز کو دے کر یہاں دوستو ہونسلوں کو پرواز دے کر فروضہ بات کی پی اے سی ال کے آفیس کو کھول کر مہاں پر اپنے قبضے کا خلاصہ کھلنا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پی اے سی ال کی پروپرٹی کا کوئی پلان یا دوستو پی اے سی ال کمپنی کا کوئی دعوے دار آئے اور ہم سے بات کرے دوستو میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ امیدگرگ پیسے سے وکیل ہے اور بھارتی لوگ سے وہاں دل کے وہ ایسے مہانائک ہیں جنہیں اس پارٹی کا انگت کا پیر کہا جاتا ہے جہاں دوستو جہاں پر بھی امیدگرگ کسی کام میں اپنے اڑیل طریقے سے اڑ جاتے تو دوستو وہاں پر اس کام کو فتح کر کر ڈالتے ہیں دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چھے نومبر دوہزار اٹھا دوہزار انیس میں جو موڈی جی کے گھراؤ کرنے کے لیے گئے تھے پچھلے ہفتے تو دوستو اس وقت رامجن بھومی کو لے کر پورے دیس میں جیہاں دوستو دھار ایک سو چوالیس لگی ہوئی تھی اور اس دھار ایک سو چوالیس وہ بھی دلی مہاراج دھانی جیہاں دوستو سب سے بڑی راجدانی جو اس دیس کی راجدانی اس راجدانی میں دوستو ہر ایک ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہوتا ہے سی بی آئی سے لے کر پولیس اور پولیس سے لے کر جتنا بھی پرساسن وہاں پر ہے ہر ایک پرساسن وہاں پر بہت سختی سے چلتا ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھارتی لوگ سے وہاں دل کے ہونسلوں سے بلند وہ نایق بینا کسی جہاں دوستو پرمیسن کے بینا کسی عزازت کے دلی میں جب ان کا جی چاہتا ہے پرستان کر جاتے ہیں اور دھار ایک سو چوالیس ایک ایسی استیتی تھی دوستو جو ایک چنوتی بھڑی جہاں دوستو لڑائی تھی اور ایسی لڑائی تھی دوستو جس میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا فیصلہ آتا ہے تو پورے بھارت ورس میں دھار ایک سو چوالیس لگ جاتی اور دلی جیسے مہا جہاں دوستو بڑے راجدھانی میں بینا کسی پرمیسن کے کوئی براد بھی کہیں کو لے جا نہیں سکتا تو دوستو ایسی جگہ پر جو دلی راجدھانی میں وہاں پر یہ بینا کسی پرمیسن کے لاکھوں کی سنکیہ میں اپنے نویشکوں کا حجوم لے جا کر چنواتی دے ڈالتے ہیں جہاں دوستو ان کو چنواتی بھرے کار یہ بہت پسند ہیں ان کے لیے کوئی دھارہ مائنے نہیں رکھتی ان کا سیدھا کہنا ہے ہمیں پیسہ لینا ہے اور ہم اس کے لیے چاہے گولی بھی اپنے سینے پر اڑا لیں چاہے کتنی ہمارے پر ظلم یہ سرکار یا پولیس یا کوئی بھی کچھ بھی کر دے ہم نیڈننے والے جہاں دوستو پولیس کو سیدھی چنواتی دینے والو میں سے یہ بھارتی لوگ سوا دل کے مہانا ہے رام جنم بھومی بیوات کا ایک بڑا فیصلہ ہونا تھا اور سبھی بڑے شہروں پر دھارہ ایک تو چوالیس لگی تھی ایسے میں پولیس پرساسن جہاں دوستو پری پرساسن سے گولی کا بھی آرڈر ہو جاتا ہے لیکن دوستو اپنی جان کو جوکھیموں میں ڈال کر اپنے مورچے پر لڑے رہے اور اڑے رہے تو دوستو ان کا کسی نے کوئی بال باگا تک نہیں کر سکا محض موڈی جی کا کاریال ہے کے پانس پچاس قدم دور پر انہوں نے کھلی چنواتی اس وی آئی پی ایریے میں دی جہاں پر دوستو اگر بس یا کوئی گاڑی بھی در سے ہورن دے کر گزر جاتی ہے تو اس کا چالان ہاتھ کے ہاتھ وہیں کٹ جاتا ہے ایسی وی آئی پی جگہ جہاں دوستو جہاں پر موڈی جی کا کاریال ہے تھا کل پانس پچاس قدم دوری پر ان کے کانوں میں اپنی شیرہ والی دھان کو گنجار کر پورے ڈلی کے بڑے بڑے جہاں دوستو جتنے بھی ڈلی کے جتنے بھی اس وقت بھاگ اس آواز کو سن کر اپنے کانوں پر جہاں دوستو انگلیاں انہوں نے باڑھ لی کیونکہ ان کی چیک اور ان کی دہاڑ اتنی تیز تھی کہ پولیس بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی کی جہاں دوستو پولیس بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی ایسی بڑی ٹکر دوستو دھارہ ایک سو چوالیس میں یہ کاریا کرتاؤں نے لی اور ابھی وہاں سے اپنا جہاں دوستو فتح کر کر آئے دو دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ امید گرگ نے ایک بڑا فرمان آتے ہی یہاں پر سنا دیا جہاں دوستو جہاں فیروزہ بات کے رہنے والے پی ایسیل آفیس کھول کر مہاں اپنے قبضے کو کھل آلان کیا اور کہا کی اس وقت پی ایسیل پروپارٹی کا کوئی بھی دعوے دار آئے اور ہم سے بات کرے اور میدان میں آ کر ہم سے اپنی پروپارٹی کا جہاں دوستو ہم سے لے کر دیکھیں اس پروپارٹی کو بیچ کر اسی کے ہاتھوں سے نہ سی ایسی کیا پورا بھکتان کرا دیا تو میرا نام مامید گرگنی جہاں دوستو لوگ سیوہ دل کے مہان آیا جو اپنی پارٹی میں انگت کا پیر مانے جاتے ہیں مہان انوبھاوی جہاں دوستو ایک سے بڑے بڑے مہان انوبھاوی بھی اچھن لوگ سیوہ دل میں اس وقت موجود ہے جہاں دوستو بیس میں پتامہ کی اپادی پانے والے اس وقت ہمارے مہندر پال دامگڑ جی جہاں دوستو ان کی اگر بات کرے تو دوہزار اٹھارے میں رام لیلہ میں اپنی بھوک پیاس بھوک پیاس میں رہ کر اپنے جہر کو دکھا چکے ہیں اور دوستو لوگ سیوہ دل کا ہر ایک نائک جہاں دوستو کسی کی بھی اٹھا کے دیکھو چاہے وہ امید کرگی کیوں نہ ہو چاہے وہ بکاستیر پارٹی کیوں نہ ہو چاہے چندر سیکر صاحب کیوں نہ ہو دوستو ہر ایک کلاکار اس وقت اس پارٹی کا ایک مہانائک ہے اور اس کی الگ الگ ویسیستہ ہے تو دوستو اس ویسیستہ میں سب سے بڑی جو ویسیستہ ہے وہ دیکھنے والی امید کرگی ہے کیونکہ امید کرگی کیسے کرمٹ نیتا کے روپ میں اُبھر چکے ہیں جو پیسے سے وکیل ہیں لیکن دماغ سے اڑیال ہیں ڈرتے نہیں نہ گولی سے نہ مننے سے دوستو ایسے ہمت والے اپنے ہنسلوں کو پرواز کو رکھ کر اپنی جنگ کو جیتے ہیں اور کائروں کی طرح گھر پر بیٹھ کر سنگٹنوں کی برائی کر کر کوئی جنگ نہیں جیت جاتا جنگ ہنسلوں سے جیتی جاتی ہے جس کا جیتا جاگتا ثبوت امید کرگ ہے ایڈوکیٹ جو ایسے پیشے وار ایڈوکیٹ جیہاں دوستو چاہتے تو اپنے ڈیکس پر بیٹھ کر قانون سے پیسہ کما سکتے تھے لیکن دوستو ایسے بلند ہنسلے والے لوگ اپنے آپ کو بہت آگے پہنچا جاتے ہیں اور ایسی پہنچ امید کرگی اس وقت ہے کیونکہ ایک انگت کا بڑا پیر اس وقت انہوں نے پی ایسیل کے آفیس پر رکھ دیا ہے اور سبھی تین سو سی ایسی کے کو چنوٹی دے ڈالی ہے کہ اپنی اپنی زیلے کی سی ایسی پر قبضہ کرو اور قبضہ کرنے کے بعد اس کا کوئی دعوے دارہ ہے تو اس سے پکڑوا کر پورا بھکتان کراؤ ہو چاہے وہ نیروال بھنگو ہو یا کوئی ان کا میجرمنٹ کا کوئی گرگا ہو جو بھی دعوے داری کو آئے اس کو پکڑو تو دوستو یہ بڑا اعلان ہندوستان میں امید کرگ نے کر دیا ہے دوستو اور ہم آپ کو بتا دیں کہ امید کرگ جب کسی کام کے لیے آڑ جاتے آئے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تو دوستو اس کا پریڈام کیا سامنا آئے گا جل سے جل ہم آپ کو ضرور بتائیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کر رکھیں اور اپنی اپنے زلے کی سیاسیوں پر قبضہ کریں تاکہ ہم ادگر کے اس چیلنج کو سرکار کو اور بھنگو کو چنواتی دی جا سکے پانچ کروڑ پچاسی لاکھ نمیشہ کا اڑنچاس ہزار سو کروڑ روپیہ جو سرکار لے کر بیٹھی ہے جل سے جل یہ نکل کر باہر آئے اور نمیشہ کو تک اس کا بھکتان ہو سکے تو دوستو یہ بڑی نیوز اسٹی نیوز چینل سے دی جا رہی ہے خبر اگر آپ کو پسند آئے تو ابھی کبھی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائیں گے یہ ریکلائٹسٹ ویڈیو پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس تو دوستو ملتے ہیں پر نیوز ویڈیو میں دھنیواز جائے ہن جائے بھارت